بھائیو بنو امیہ کے کرتوتوں کا جو انہوں نے حرکتیں کی اس کا کوئی تعلق سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان تینوں کی بیعت کی اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے آئے روایتیں موجود ہیں جب مولا علی نے بیعت کر لی تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسا کامل الایمان انسان اور کون ہو سکتا ہے لہذا یہ بالکل پراپو گھنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس میں بھی حضرت عثمان کو سنائے دیتے تھے بہاری مسلم میں آتا ہے وہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے تھے وہ ایک دردناہ حقیقت ہے انہی کی وجہ سے حضرت عثمان پھر شہید ہوئے لیکن حضرت علی آخری وقت تک حضرت عثمان کے ساتھ رہے انہیں سمجھاتے رہے تو یہ بالکل پراپو گھنڈا ہے جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے پراپو گھنڈا ہے جس طرح اہلِ تشیعوں کے بارے میں اہلِ سنت میں چند جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے وہ چالیس بارے کہتے ہیں آج تک کسی نے شیعہ کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھا ہی نہیں اور یہی ریڈ پرنٹنگ ریڈ جو کبر کے ساتھ جلد کے ساتھ یہی قرآن جو طلح یاسین شام کے ریٹر کا لکھا ہوا وہ ایران سے بھی چھپتا ہے پاکستان میں بھی آپ شیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن لے لیں یہ بالکل جھوٹا پراپو گھنڈا ہے بالکل اس طریقے سے اہلِ سنت کے ہاں جب پراپو گھنڈا ہوتا ہے تو اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی ہوتا ہے لہٰذا اس کی پوری تحقیق الحمدللہ ہو چکی ہے اس حوالے سے بنو امیہ کے کردوتوں کا نتنگ ٹو ڈو وید ابو بکر عمر رثمان رضی اللہ عنہ مجمعین